بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے بہت سارے حضرات جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان حضرات نے کئی مرتبہ یہ سوالات کیے کہ دل پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھتے ہیں میں نے بڑی محنت و مشقت کے بعد اس وظیفے کو پایا ہے اور بہت تلاش اور جستجو کے بعد میں نے یہ زخیرہ جمع کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں دل کی بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کبھی چھوٹی سے عمر میں تیس سال کے عمر میں بیس سال کے عمر میں پچاس سال کے عمر میں بغیر کسی قید کے لوگوں کو اٹیک آ رہے ہیں اسی طرح بہت سارے عزرات ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کمزور ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے عزرات ہیں جن کو دل کا آرزہ ہوتا ہے انہیں اٹیک آتے رہتا ہے ان کا دل بیٹھ جاتا ہے انہیں پتہ نہیں رہتا کہ کب ان کا دل کام کرنا بند کر دے اور اس کے حوالے سے وہ پریشان حال لیتے ہیں ہمارے بہت سارے عزرات نے ہم سے یہ پوچھا کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے جس سے دل کو سکون ملے اتمنان ملے اور ان ساری بیماریوں سے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان ساری بیماریوں سے نجات ملے آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میں نے اسے ڈھونڈا ہے نکالا ہے اور آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں میں آپ سے بزارش کروں گا کہ اس کو سننے کے بعد آپ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں کیونکہ بہت سارے حضرات ہوں گے جن کو اس ویڈیو کے ضرورت ہوگی اس روحانی علاج کے ضرورت ہوگی اگر آپ شیئر کر دیں گے ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گا ان کے زندگی میں یہ داخل ہو جائے گا ممکن ہے وہ ایک بڑے مرض سے نجات پا جائیں تو آئیے جانتے ہیں کہ دل پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھتے ہیں اور کب پڑھتے ہیں کہ جس سے دل کو اتمنان ملے سکون ملے دل کا آرزہ نہ ہو دل کی کمزوری نہ ہو یہ سارے بیماری یعنی دل کا کوئی بھی مرض ہو آپ اس وزیفے کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز دل کا کوئی بھی آرزہ دل کا کوئی بھی مرض آپ کو لاحق نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ کے سماعت کر لیجئے کہ تین مرتبہ یہ وزیفہ آپ کو کب کرنا ہے یہ وزیفہ آپ کو ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے کیسے کہ آپ شروع میں درود مبارکہ پڑھ لیجئے اس کے بعد میں ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درود مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ آپ درود مبارکہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد سات مرتبہ سات مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں جو میں بتا رہا ہوں یا قویل قادر مقتدیر قوینی و قلبی بہت آسان ہے چھوٹا سا چار پانچ جملوں کے چار پانچ لفظوں کا یہ ہے یا قویل یا قویل قادر مقتدیر قوینی و قلبی اس دعا کو آپ پڑھیں سات مرتبہ پھر آپ تین مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں اب کیسے پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد آپ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھیں داہنے ہاتھ کو آپ اپنے سینے پر رکھیں اور پڑھیں تین مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں یا قویل قادر مقتدیر قوینی و قلبی تین سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ آپ درود مبارکہ پڑھیں اس طرح ہر فرض نماز کے بعد کریں جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے اس پر آپ پھوک ماریں اور اس کے بعد میں آپ جو ہے اپنے سینے پر دل کی جگہ پر اسے ایسے مل دیں تو یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کے ہر مرض سے آپ نزات پا جائیں گے نجات آپ کو مل جائے گے چاہے دل کمزور ہوتا ہو یا دل کا کوئی بھی آرزہ ہو دل پریشان ہوتا ہو اتمنان سکور نہ ملتا ہو یہ ساری مصیبتوں کا علاج یہ ایک وصیفہ ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ممکن ہے بہت سارے حضرات کو اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ ہو تو آپ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ